موسیقی سال ہے چودہ سو بانوے ٹریسٹوفر کولمبس امریکہ کے دنیا کو ہلا دینے والے سفر کی تیاری کر رہا ہے ساحل کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رکھتا ہے گرناڑا میں یہاں وہ ایک تقریب میں موزز مہمان ہے جس کا انقاض سپین کے بادشاہ اور ملکہ فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے کیا ہے وہ ایک بڑی جیت کا جشن منا رہے ہیں آج سے پہلے گرناڑا پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن ایزابیلا ان سے اقتدار چھیننے میں کامیاب ہو گئی فرڈینڈ اور ایزابیلا کی یہ جیت سپین اور یورپ کے لیے ایک نقطہ انقلاب تھا دور وستہ کا خاتمہ ہوا اور مغرب میں طاقت اور دریافت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے ہم اسے ایک نئے دور کا آغاز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ یورپی تاریخ کی بھولے بسرے باپ کا اختتام ہے مغرب میں اسلام کا اروج و زوال ہے موسیقی 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 وہ روڈیاڈ کیپلنگ ہی تھا جس نے لکھا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب لیکن یہ دونوں کبھی ملیں گے نہیں اور اس عالمی نظریے کی آج بھی وقت ہے اسلام اور عیسائیت ایک ہی نظریے کی دو شکلیں بنتی نظر آئیں ایسے قلعے جن کے دروازے ایک دوسرے کے لئے بلکل بند ہیں موسیقی لیکن ان دونوں کی زندگیاں ہمیشہ سے اتنی جدہ نہیں تھی سات سو گیارہ ہجری میں مسلمان قوتوں نے اسپین پر حملہ کیا اور ایک ایسا بھرپور اور طاقتور معاشرہ قائم کیا جس پر پوری دنیا رشک کرتی تھی یہ ہمارے خیالات میں بسا بیل اچک اور خونخار اسلام نہیں تھا بلکہ ایک روشن خیال، لطف انگیز اور دانشورانہ تجسس رکھنے والی ثقافت تھی جو کئی باقامال برسوں تک لگتا تھا کہ پورے یورپ پر چھا جائے گی یہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے جس کو منظم طور پر تاریخ سے مٹایا گیا ہے کیفلیک بادشاہوں نے گرنیڈا شہر پر قبضے کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی موجودگی کے تمام شواہد مٹانے شروع کر دیئے اگلے سو سال میں اسپین کے حاکموں نے تین لاکھ مسلمان یا تو مار دیئے یا انہیں اسپین سے نکال دیا اور تقریباً دس لاکھ عربی کتابیں جلا دیئے یہ ایک حیرت انگیز نسل کشی تھی جس میں ایک ایسی تہذیب کو ختم کر دیا گیا جو سات سو سال تک اسپین میں پھلی پھولی تھی یہ لوگ مورز کے نام سے جانے جاتے ہیں سلیبی جنگوں کے ذریعے پھیلائے گئے پروپیگنڈے نے ایک پائیدار تصور پیش کیا شیطانی مور کا سیاہ فام وحشی بیگانے دشمن کا لیکن یہ خاکہ مکمل طور پر ایجاد کردہ تھا جو ہمیں ان لوگوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اب سارے قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ دان اسپین میں مورز کی اصل کہانی کو جوڑنا شروع کر رہے ہیں وہ پوشیدہ شہروں کی باقیات پر سے پردہ ہٹا رہے ہیں وہ آلہ روایات کی تجدید میں مسلمانوں کی کردار کو دریافت کر رہے ہیں اور اسلامی امارتوں کی تعمیر میں پوشیدہ مانی کو قابل فہم بنا رہے ہیں ایک دلچسپ تصویر اُبھر کر سامنے آئی ہے یورپ میں مغرب اور مشرق کے ملاب سے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے میں اس نئی تحقیق کا استعمال کروں اگر کوئی ایک جگہ مور کے ناقابل اعتبار اور خون کے پیاسے ہونے کی روایتی تصویر کو چیلنج کرتی ہے تو وہ یہ ہے گرناڈا کا الامبرہ محل پوری دنیا میں الامبرہ قرون وستہ کے مکمل ترین اسلامی محلوں میں سے ایک ہے اس کو چودوی صدی میں گرناڈا کے مسلمان بادشاہوں نے اپنے دورِ اروج میں تعمیر کیا تھا اس کے نام کا مطلب ہے لال والا کیونکہ آس پاس کے گہرے رنگ کی مٹی نے اس کے پتھروں کو ایک مٹیالہ لال رنگ دے دیا ہے اس کی پرسراری ہی الامبرہ کو ایک اجوہ بناتی ہے یہاں زندگی کا ایک بھی نشان باقی نہیں اس کے تمام محافظ خانے تحقیقات کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے لیکن کیتھلیکس اسے تباہ کرنے پر خود کو امادہ نہ کر سکے الامبرہ قرون وستہ کے اجوبوں میں سے ہے اور اس کو محفوظ رکھ کر انہوں نے رازوں کے ایک پٹارے کو بھی محفوظ رکھا جس کو استعمال کر کے ہم اس کو تعمیر کرنے والی تہذیب کو قابل فہم بنا سکتے ہیں محل کی چار دیواری کا طرز تعمیر حیران کن ہے حالا کہ اب اس چہن کی جمالیات کافی بے رنگ اور محدود ہیں اپنے دور میں یہ رنگوں سے بھرپور رہا ہوگا گرناڈا ریشم کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور یہاں ریشمی پردے ہواوں میں لہراتے ہوں گے اور ریشمی تکیہ اور کالین ہوں گے جہاں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور موسیقی سنتے ہوں گے بلکہ زمین کے سطح سے دیکھنے سے ہی آپ کو اس جگہ کے جادو کا اندازہ ہوگا کیونکہ یہاں سے یہ پھول ایک ایسے آئینے کی طرح لگتا ہے جس میں ہر چیز نظر آتی ہے اور لگتا ہے جیسے پورا محل فانی میں سما گیا ہو محل کی سجاوٹ کی ایک ایک باریکی میں ایک ربت ہے دیواروں اور کھڑکیوں پر لگی لکڑی پر تہہ در تہہ پیچیدہ اقلدی سے یعنی جیومیٹرک نقش تراشکے ہیں یہ کمرہ تخت شاہی کا ہے یہ محل کا علامتی مرکز تھا اور یہاں بادشاہ کو رئیت پر ایک طرح کی نقصیاتی سبقہ تحاصل تھی یہاں کھڑے ہو کر بادشاہ ریایہ سے مخاطب ہوتا ہوگا جبکہ ان کی آنکھیں ان رنگین شیشے کی کھڑکیوں سے چھنکر آنے والی روشنی سے چندیا جاتی ہوں گی انیسویں صدی کے مصنف واشنٹنگ آرونگ کے مشاہدے کے مطابق عربی لگاؤں سے افتدائی تعلق کو محسوس کیے بغیر مشرقی طور طریقوں کے اس ٹھکانے پر غور و فکر کرنا ناممکن ہے ایسا لگتا ہے جیسے جالیوں کے پیچھے کوئی گہرے رنگی آنکھ چمکتی نظر آ رہی ہے خوبصورتی کا ٹھکانہ ہے یہ جیسے کہ خوبصورتی حال ہی میں یہاں بسی ہو لیکن یہ محض ایک خوبصورت عمارت سے کہیں زیادہ ہے اس متوازن احساس کے ایک مخصوص وجہ ہے جن لوگوں نے اسے تعمیر کیا وہ پیچیدہ اقلدیسی یعنی جیومیٹری سے واقع تھے جس کی شروعات قدیم دنیا میں ہوئی تھی ان ریاضی کے اصولوں کو سب سے پہلے یونانی فلسفی فیسا غورس نے ترتیب دیا فیسا غورس کو کائنات میں ہر جگہ نمبر نظر آتے تھے لیکن اس کی خصوصیت ان کے درمیان تناسب کی اہمیت کو سمجھنا تھا آپ جانتے ہیں کہ یورپ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد کونسی ہے جواب جانیے بریک کے بعد